پی ٹی آئی کا ایسی اجلاس کے موقع پر پندر اکتوبر کو ڈی چاک پر احتجاج کا اعلان تمام زلعی تنظیموں کو تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت پی ٹی آئی سیاسی کمیٹری کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری شیخ وقا سکرم کہتے ہیں مینڈیٹ چور حکمران ظلم اور صفاقیہ ترک کرنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے پی ٹی آئی کی زندگی خطرات سے دو چار ہے انہیں غیر قانونی قید سے رہا نہ کیا گیا تو پندرہ اکتوبر کو احتجاج کے لیے پورا پاکستان نکلے گا اپوزیشن لیڈر امر ایجوب کہتے ہیں ہم کسی کو دھمکا نہیں رہے ہمارا احتجاج پر امن ہوگا ایک پارٹی کو ریوار سے لگایا جا رہا ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی تو سرمایہ کاری آئے گی حکومت کا پوری ریاستی طاقت سے پی ٹی آئی کا احتجاج رکھنے کا فیصلہ وزیر اطلاعات اطاولہ تارہ نے ویڈیو پیغام میں کہا شرپسندہ ناصر کو کسی صورت ایسیو میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے تمام قانون نافذ کرنے والے دار مکمل علچ ہیں ایسیو سروراہی اجلاس کی میزوانی ہمارے لیے احزاز ہے یقین ہے ہمارے مہمان پاکستان کا مصبت تشخص لے کر جائیں گے سازشی ذہنیت والے اناصر گھر بیٹھیں انشاءاللہ پاکستان ترقی کی مناظر تیکرتا رہے گا وزیر دفقہ جاسف نے احتجاج کے اعلان کو پاکستان میں اعدام استحقام پیدا کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا شرنگھائی تاون تنظیم کے سربراہہ نکچے ہو رہے ہیں دوہزار چودہ میں دھرنا دیا گیا نو مائی کا واقعہ ہوا جبین الاقوامی سازشوں کے مہرے ہیں ملک کو ان کے ہاتھوں جرگمال بننے نہیں دیں گے اقتدار کسی کی میراس نہیں بانے پیچی آئی اقتدار سے محروم ہو گیا تو نو مائی برپا کر دیا مشیر وزیراعظم رانہ سناؤلہ بولے پاکستان کی ترقی کے لیے ایسیو کانفرنس بہت اہم ہے کسی کو پاکستان کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لچہ کا مظاہرہ کیا جائے تو آئینی مسابدے پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے ووٹ نا دینے کے فیصلے کی وجہ یہی ہے کہ ہم ترمیم کا حکومتی تصور ہمارے لئے قابل قبول نہیں سربرا جیجوائی مولانا فضل رحمان کی پریس کانفرنس کہا ہماری کوشش ہے مسابدے سے قابل اعتراض مواد کو نکال دیا جائے ہم اپنی تجویز لا رہی ہیں جب ہماری تجویز پر عمل ہوگا تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ووٹ دیں ترمیم ہمارے نظریہ کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر یہ کہنا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں یا نمبر پورے ہو جائیں گے یہ باتیں سیاسی بد اخلاقی ہے اس سے آئین کو متنازع بنانے کی ایک بنیاد پر جائے گی امید ہے حکومت ہماری تجویز پر راضی ہو جائے گی انیسویں ترمیم کے خاتمے سے ججوں کی تقرری میں پارلیمان کا کردار بڑھے گا شیئرمن پاکستان پیپر سوارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن سے ملاقات مجاوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی ایک طرح ملکی ترقی اور دوسری جانب جتھے وفاق پر چڑھائی کر رہی ہیں پیٹرول بم اور گالم پلو جنونی جتھے کا وطیرہ بن چکا فسادیوں کی بدترین خواہش تھی کہ لاشیں گریں اور یہ آگ ملک بھر میں پھیلے اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے تمام سازشیں ناکام بنائی وزیر آزم شہباز شریف کا پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا ایک صوبے کی طرف سے وفاق پر لشکر کشی کی گئی جو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام تھا دوہزار چودہ میں بھی چینی صدر کا دورہ فسادیوں کے احتجاج کی وجہ سے منسوخ کرنا پڑا دھرنوں کی سیاست نے ملکی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا وزیر آزم کی اسلام آباد پولیس کے جوانوں کی بہادری کی تعریف تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے افسران کو ایگزیکیٹیب علاؤنس دینے پولیس اہلگاروں کے بچوں کو میڈیکل علاؤنس دینے کا اعلان آئینی ترمیم پر خصوصی پارلمانی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا گزشتہ روز اجلاس میں سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا مساویدہ شیئر کر دیا خرشید چاہ کی زیر صدارت اجلاس میں چیئرمنٹ پیپرز پارٹی بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان بیریسٹر گوھر وفاقی بزرگی شرکت اجلاس میں مجاوزہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش وزیر قانون آزم نظیر تارہ کہتے ہیں اجلاس میں تجویز سامنے آئی اجلاس کی قیفیت کافی حد تک ختم ہو گئی ہم نے تیہ کر لیا ہیں ایسی اجلاس سے پہلے ترمیم نہیں آئے گی پی ٹی آئی ترمیم کے لیے وقت مانگ رہی ہے اور دھمکیاں بھی دے رہی ہے انہیں ایک موقع پر آنا ہوگا چیئرمنٹ پیپرز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا میری کوشش ہوگی تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کر حکومت کو مشترکہ مساویدہ پیش کروں وزیر قانون نے واضح کہا کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں نمبرز پورے ہونے کے باوجود دیگر جماعتوں کے ساتھ مشترکہ ترمیم کی کوششیں ہو رہی ہیں ہم نے ہمیشہ عوامی بھلائی اور عوامی خدمت کے لیے قانون سازی کی ہم چاہتے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی جائے پی ٹی آئی لہنما آمیر ڈوگر کی آئینی ترمیمی ڈرافٹ ملنے کی تصدیق بیریسٹر گوھر کی تردید آمیر ڈوگر نے کہا ہمیں دونوں ڈرافٹ مل گئے اپنی پارٹی میں مشابرت کریں گے حکومتی ڈرافٹ میں عوام پی برس پارٹی کے ڈرافٹ کلیر ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا حکومت نے کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا ہم تجویز تب دیں گے جب ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ ہوگا مشیر وزیراعظم رانہ سناؤلہ کہتے ہیں آئینی ترمیم اتفاق رائے کے ساتھ آئے گی ہم چاہتے ہیں اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہو ہمارے نمبرز پورے ہونے کے قریب ہیں گریفتاریاں یک طرفہ نہیں ہوتی